اللہ علیہ وسلم رہائے دیًا معزز و محترم حاضرین tenir کرام اللہ کا ہم پہ بے انتہا کرم ہے اور اس کا بے انتہا شکر بھی ہے جس نے ہمیں آج یہاں پہلا مہانہ درس قرآن شروع کرنے کی سعادت عطا فرمائی اس پہ اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہ وہ سعادت ہے جو انسان اپنے بازو کی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا اللہ جسے پسند فرمائے اسی کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے اس کلام کو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو بعد از نمازِ مغرب آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا گیا ہے اللہ مجھے نوکری کرنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے کلام کی خاصیت اور اس کی فضیلت اتنی برتر اور بلند ہے کہ اس کو پڑھانے کے لیے سمجھانے کے لیے اللہ نے جس خستے کا انتخاب کیا وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ اے اللہ یہ کلام ہمیں عطا فرمائے قرآن مانگتے رہے اللہ سے اور کیونکہ اس کی شہرت اور اس کی فضیلت سارے نبی جانتے تھے اور انہیں علم تھا یہ کتنا عظیم کلام ہوگا تو وہ دعائیں کرتے رہے اللہ مجھے دے دے لیکن یہ خسن اور خوبی ملی تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ آپ اسے پڑھائیں گے اور حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی پھر قرآن پہ لگا دی چالیس برس تک حضور نے اپنا اخلاق پیش کیا مکہ کی گلیوں میں بازاروں میں گھروں میں آپ نے اپنے اخلاق کی روشنی پھیلائی صداقت کی صورت میں امانت کی صورت میں دیانت کی شکل میں حضور علیہ السلام نے ایک مکمل انسان کا خاکہ پیش کیا اور جب چالیس برس عمر ہوئی تو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اکرہ بسم ربک اللہ زی خلق کے خوبصورت الفاظ اترے اور اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا ایک نسخہ کیمیہ ساتھ لائے حضور تشریف لائے اور آپ نے یہ خوبصورت نغمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا اور پھر ساری زندگی آقا علیہ السلام نے قرآن کو سمجھانے میں لگا دی یہاں تک کہ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا اور یوم فتح مکہ کے دن جب حضور حج فرما رہے تھے تو اَلْ يَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دینہ کی آیت اتری کہ نبی آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر گیا اور ہم نے راضی ہو گئے کہ ہم اسلام کو ہی دین کے طور پر پسند کر گئے جب یہ چیز اتر گئی تو آقا علیہ السلام کا وصال بہت قریب ہو گیا اور حضور اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کا یہاں تشریف لانا قرآن کے لئے تھا قرآن پڑھانے کے لئے قرآن سمجھانے کے لئے آقا تشریف لائے اور حضور نے اپنی ساری زندگی میں قرآن کو جس طرح سے اوڑنا بچھونا بنایا ہے یہ کسی سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے قرآن حضور مکہ میں ہوتے قرآن مکہ میں آ جاتا حضور مدینہ گئے قرآن مدینہ پہنچ گیا حضور بدر کے میدان میں آئے قرآن بدر میں اتر آیا حضور خنین میں ہے قرآن وہاں آ گیا ہے حضور خندق میں ہے قرآن وہاں پہنچ گیا حضور طائف میں ہے قرآن وہاں پہنچ گیا جہاں جہاں حضور جاتے قرآن ساتھ ساتھ ہوتا اور جب یہ پروسس مکمل ہوا تو اللہ نے حضور کو اپنے پاس بلا لیا اس کتاب کی عظمتیں اور رحمتیں جس نے سمجھی ہیں وہ پہلے صحابہ ہیں صحابہ کرام نے اس کتاب سے کتنا پیار کیا ہے کتنی محبت کی ہے اس کتاب سے چونکہ ہمارا یہ آج پہلا لیکچر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی اندر قرآن کی اتنی محبت اتر جائے کہ ہم پھر اس قرآن کے درس کے لیے ہر جگہ ضرور اپنے آپ کو پیش کر دیں اتنی محبت اترے قرآن کی گو کہ ہم پہلے قرآن سے محبت کر دیں لیکن اللہ کرے یہ زیادہ ہو جائے آمین کہہ دو اللہ اس کو زیادہ کر دے اور قرآن کی محبت بڑھ جائے صحابہ کتنا پیار کرتے تھے قرآن سے ایک صحابی رسول مدینے سے دور رہتے تھے رہائش دور تھی اور آنا جانا مدینے میں اس طرح سے نہیں تھا کبھی کبھار جانے کی سعادت ملتی تھی تو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ روزانہ ایک خاص وقت رکھا ہوا تھا اور وہ اس وقت میں مدینے کی اس رستے میں بیٹھ جاتے جہاں سے مسافر گزرتے تھے تو جب کوئی گزرتا تو اسے پوچھتے کہ بھائی تو کیا مدینے سے آ رہا ہے تو اگر وہ کہتا کہ ہاں مدینے سے آتا ہوں تو ارشاد کرتے کہ حضور سے ملے ہو تو کوئی قرآن کی آیت سنی ہے تو مجھے لکھوا دو کاغذ کلم پاس ہوتا اور اس سے قرآن کی آیت سن کے تو لکھ لیتے اس طرح رستے میں کھڑا ہو کہ کتنا قرآن جمع کر لیا انہوں نے اتنا قرآن سے پیار اور محبت ہوتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن اترتا تھا تو ہم حضور علیہ السلام سے قرآن کی دس آیتیں پڑھتے تھے ان دس آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر اسے سمجھتے تھے سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے پھر اگلی دس آیتیں پڑھتے تھے یعنی پہلے دس آیتیں پڑھتے پھر اس پہ بولیے عمل کرتے سنتے سمجھتے اور پھر عمل کرتے اور پھر جا کے اگلی دس آیتیں پڑھتے یہ ہمارا قرآن کے ساتھ بتیرہ ہوتا تھا اللہ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان دو صورتیں بڑی مشہور تھیں ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے صحابہ کہتے کہ تم نے سرہ بقرہ پڑھی ہے حضور سے کیا سرہ آل عمران پڑھی ہے سرہ بقرہ اور سرہ آل عمران یہ دونوں صورتیں صحابہ فرماتے ہیں جو ہم میں سے حضور سے پڑھا ہوتا ہم اسے آلم دین کہتے تھے ہم اسے آلم دین کہتے تھے جو سرہ بقرہ اور سرہ آل عمران حضور سے پڑھ لیا کرتے اور عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے سرہ بقرہ دس سالوں میں سیکھی کتنے سالوں میں دس سالوں میں دس برس سرہ بقرہ پڑھتے رہے دائیس پاروں پہ یہ صورت ہے اور حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو دس برس میں یہ سکھائی تو اس قدر صحابہ کا پیار تھا قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ ایسی لذت اور ایسی محبت تھی ایسا عشق تھا کہ قرآن کو اوڑنا بچھونا بنا لیا صحابہ نے آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی اس وقت آزمائش آ چکی ہے وہ قرآن کے حوالے سے قرآن اس طرح سے پڑھانے ہی جا رہا ہے جس طرح پڑھانے کی ضرورت تھی قرآن کو اس طرح سے سمجھایا نہیں جا رہا ہے جس طرح سمجھانے کی ضرورت تھی آج اس طرح کے درسوں کی بڑی ضرورت ہے انشاءاللہ کہہ دیجئے ایسے درسوں کی بہت ضرورت ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں انتظامیاں کو جنہوں نے یہ خوبصورت حسین موقع بنایا اس طرح کے درس روز ہوں تو بھی آج کم ہیں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں جو اس وقت گندگی اور برائی سار اٹھا کے جس طرح سے پھیلائی جا رہی ہے اس طرح کے درس بہت کم ہیں ہم سب نے مل کے اس میں حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ کہو ہم سب نے اس میں حصہ ڈالنا ہے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے اللہ قرآن پاک ایک ایسا حالہ کلام ہے ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے جس کی تعریف خود یہ اپنی بیان کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ میں ایسا حالہ کلام ہوں کہ مجھ کو اٹھانے سے سمندروں نے بھی انکار کر دیا دریاؤں نے انکار کر دیا پہاڑوں نے انکار کر دیا ہوائیں فضائیں بھی مجھ سے اٹھانے سے انکاری ہو گئیں یہ قلب مصطفیٰ تھا جس نے قرآن کو اٹھایا اور حضور کے دل پہ اترا فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِ یہ تو حضور کے قلب نے اس کو اٹھایا اور آپ کے قلب انور سے قرآن کی نور کی جو روشنی ہے وہ ساری دنیا میں پھیل رہی ہے اور سچ کہوں آپ سے اس وقت جو مسلمانوں کی حالت زار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے میڈیا کا دورہ ہر شخص جانتا ہے اس وقت مسلمان کس حالت تک گمراہی اور اخلاقی پستی میں گر چکے ہیں آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آج بھی لوگ قلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام ایسا واحد مذہب ہے جو تیری سے پھیلتا ہوا دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے حالانکہ مسلمان اخلاقی پستی کے انتہائی درجے پہ جا چکے ہیں کون کر رہا ہے انہیں مسلمان یا سیرت مصطفیٰ یا کلامِ خدا یا سیرت مصطفیٰ انہیں مسلمان کر دی ہے یا انہیں کلامِ خدا مسلمان کر دی ہے تو آج بھی قرآن کی نور کی روشنی اور اس کا زیر زبر پیش اس کی جزم بھی نور سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کا یہ نور آج بھی پھیل رہا ہے اور اللہ کے اس نور کی تابانیاں کیامت تک کے لئے پھیلتی رہیں گی انشاءاللہ یہی وہ علم ہے اللہ نے جب یہ اتارا تو دیکھئے کتنا پیارا لفظ اتارا آپ قرآن کے پہلے حرف سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنا اللہ کو پسند ہے ارشاد فرمایا ایک راہ پڑ پڑ یہ نکاح سجدہ کر یہ نکاح رکوع کر یہ نکاح حج کر تواف کر عمرہ کر نہیں یہ نہیں کہا کہا پڑ علم لے سمجھ یہ علم وہی ہے جو اللہ اس دنیا میں انسان کو دینے کے لیے سارے نبیوں کو ایک لخ چوبیس دار نبیوں کی ڈیوٹی لگا کے بھیجی اور پھر جب حضور آئے تو قرآن اتار دیا اور یہ قرآن دنیا کو دیا اور کہا کہ اگ تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس قرآن میں ہم نے ایک بہترین انسان کی زندگی لکھ دی ہے ہم نے قرآن کو تمہارے لیے ایسی کتاب بنا دیا ہے کہ تم اس سے ہر جگہ ہدایت لے سکتے ہو اور وہ علم لے سکتے ہو جو تمہیں اس زندگی گزارنے میں بہترین بنائے گا اور وہ علم صرف قرآن کی ذریعہ آ سکتا ہے کسی اور شئے سے یہ ممکن نہیں ہے آج جس طرح سے زمانہ قرآن سے دور ہو گیا ہے اور جو حالات پیدا ہو گئے ہیں علامہ اقبال نے بھی اس پہ دکھڑا رویا ہے تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر نبز پہ ہاتھ رکھ دیا نبز پہ رکھا کہ اصل تمہارا مسئلہ قرآن کو چھوڑنا ہے قرآن کی جو کلاسے ہیں قرآن کے جو لیکچر ہیں قرآن کی جو درس ہیں ان کو چھوڑنا یہ اصل تمہارا مسئلہ ہے تار کے قرآن ہو تم اور فرمایا کہ یہ ایسی عالی کتاب ہے کہ اگر تم اس میں آو گے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ خدا عطا کرے گا تجھے جدت کردار جب بھی تو اس میں غوطہ لگائے گا تیرا کردار نیا ہو جائے کرے گا تجھے اللہ ایک نئی زندگی عطا کر دے گا اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ یہ تجھے بھی خوبصورت کر دے گی یہ اتنی عالی کتاب کہ جو اسے پڑھتا ہے عام نہیں رہتا لوگ اسے کاری کہتے ہیں جو اسے حفظ کر لیتا ہے وہ حافظ صاحب بن جاتا ہے جو اس کے اوپر تقریر کرتا ہے وہ عالم دین بن جاتا ہے جو اس پہ عمل کر لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے اور جو جان دے دیتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے یہ بدل دیتا ہے انسان یہ بدل دیتا ہے عمر جیسا شخص جو اپنے حالات کے اندر ایسی صبردست خاصیت رکھتا تھا کہ آقا دو جہاں نے خود ہاتھ اٹھا کے مانگا اے اللہ مجھے عمر دے دے اے اللہ عمر دے دے اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے تو عمر دے دے اس عمر کے لیے حضور نے دعائیں مانگی اور وہ عمر جب مسلمان ہوتا ہے تو قرآن سن کے مسلمان ہوتا ہے قرآن انہیں بدلتا ہے قرآن کی چند آیتیں سن کر حضور کے بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور بس پہلی بار قرآن سنا اس سے پہلے قرآن قلامِ خدا سنا ہی نہیں تھا تاریخ میں آتا ہے کہ قلامِ خدا سنا پہلی بار اور پہلی بار ہی جا کے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا بدل دیا قرآن نے لوگوں کو آج ہم اگر نہیں بدلتے تو صرف اس لیے کہ ہم قرآن کے ساتھ وہ تعلق توڑ چکے ہیں جو قرآن کا حقیقی تعلق تھا اور وہ کیا سبب ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں اور قرآن کی برکتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس کے سبب کیا ہیں آئیے آج ہم ان پہ غور کر لیں اور پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ ہم سے وہ دور کر دے انشاءاللہ وہ سبب دور ہو جائیں تاکہ ہمارے قرآن کے تعلق کو دوبارہ سے اللہ جوڑ دے قرآن پاک سے دور ہونے کا پہلا سبب ہمارے والدین ہیں ہمارے پیرنٹس زیادہ تر سارے تو نہیں ہو سکتے لیکن زیادہ تر نے کچھ ایسا ہی کردار ادا کیا ہے ہمیں بچپن سے ہی قرآن پاک کے ساتھ جو ترویہ دیا جاتا ہے وہ بغیر ترجمے کے ہیں بغیر تفسیر کے ہیں اور یہ بچپن سے دیا جاتا ہے ہم کسی کاری سے پڑھتے ہیں کاری صاحب ہمیں پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح پڑھاتے ہیں بازر باپ بازر بی باپش بو سے شروع ہوتا ہے اور پھر سورہ فاتحہ اخلاص سے ہوتا ہوا ہمارے ماں باپ بار اسے پوچھتے ہیں بچے کا ناظرہ بھی تک مکمل کیوں نہیں ہوا یہ بیس پارے ہوئے ابھی تک کاری صاحب کیا کر رہے ہیں اس کا پورا قرآن کب ختم ہوگا تو یہ ایسی ترتیب ہے جس سے ہمارے بچے میں بچپن سے ہی بغیر ترجمے اور تفسیر کے پڑھنے کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے اور ماں باپ اس کو تقدیب سے اس طرح سے تفسیر سے نہیں پڑھاتے ہیں جس طرح سے ضروری تھا اور وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے ایون اس کی عمر چالیس سے گزرتی ہوئی پچاس سال سے گزرتی ہوئی زندگی کی اخیر تک جلی جاتی ہے اور اس نے ایک بار بھی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا ہوتا اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے یہ کم ہے والدین کو ہم سب کو مل کے چاہیے کہ ہم پہلے دن سے ہی بچے کو ترجمے والا قرآن لگائیں انشاءاللہ کہہ دیجئے ترجمے سے پڑھائیں سورہ فاتحہ پڑھی ہے ترجمے سے پڑھے باکرہ پڑھی ہے ترجمے سے پڑھے بے شک کبھی اس کو اردو تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن اس کو بچپن سے یہ ترتیب دی جائے اس لیے کہ ہمارا قرآن اس وقت بنتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں ولید بن مغیرہ یہ ایک زبردست شاعر تھا اور جب حضور الاسلام مکہ میں اسلام کو پھیلا رہے تھے قرآن پڑھا رہے تھے قرآن کو بیان کرتے تھے تو چونکہ انہیں ساری باتوں کے جواب آتے تھے قرآن کا جواب نہیں آتا تھا کفار قرآن کے آگے خموش ہو جاتے تھے کیونکہ اس کے آگے یہ بول نہیں سکتے تھے تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ کو بلایا اور کہا کہ تو بڑا زبردست شاعر ہے یہ کچھ شاعری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ذرا مقاولہ کرو کیا بولتا کیا ہے تم بھی ذرا بتاؤ یہ اور جب پوچھو تو صحیح یہ کیا بات کرتا ہے تو ولید بن مغیرہ اور اس نے جا کے کہا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم پڑھتے کیا ہو مجھے بتاؤ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم عجیب کلام پڑھتا ہے تیرا کلام بڑا عجیب ہے تو تم مجھے بتا میں سنتا ہوں تو آپ مسکرائے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے پڑھ دیا تو تم پڑھنے کے قابل نہیں رہے گا تم پہلے سنالے تیرے پاس کیا ہے تو ولید بن مغیرہ کے چیرے پر جلال کے آثار آئے اس نے کہا کہ دیکھو تم میری عمر دیکھو میں بڑا پرانا عرب ہوں مجھے عربی بہت اچھی آتی ہے اور جو تم پڑھتے ہو وہ بھی عربی ہے تم مجھے سناو ہوں تم کیا پڑھتے ہو تو آکر اسلام نے سورہ یاسین کی پہلی آیات تلاوت خورتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قوم مما انزر آباؤں فہم غافلون حضور پڑھتے گئے اس کا رنگ بدلتا چلا گیا چیرے کی آثار بدلتے چلے گئے بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا رنگ اڑ گیا بدحواس ہو کے واپس پلٹا اور بھاگتا ہوگا ابو جہل تک پہنچا ابو جہل کہنے لگا کیا بات ہے میں نے تو تجھے اس کا علاج کرنے بیجا تھا مجھے لگتا ہے تو بیمار ہو گیا ہے تیرا رنگ کیوں خراب ہو گیا ہے تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا خدا کی قسم ایسا کلام پہلے نہیں سنا یہ کلام کبھی نہیں سنا یہ کلام ایسا خوبصورت ہے کہ اس کا باطن پھلوں سے لدہ ہوا ہے اور ظاہر خوشبودار ہے یہ بڑے پیارے جملے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جملے جس کا باطن پھلوں سے لدہ ہوا ہے اور ظاہر خوشبودار ہے اور ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا اور میں نے اس کے اندر جو زور دیکھا ہے جو میں نے اس کے اندر طاقت دیکھی ہے میں تمہیں آج ہی یہ کہتا ہوں یہ کلام ایک دن عرب پہ حکومت کرے گا یہ عرب پہ حکومت کرے گا آج ہی گھٹنے ٹیک جاؤ اس کلام کے آگے تم ٹھیر نہیں سکو گے میری زندگی گزری ہے میں نے عربی پڑھی ہے سنی ہے بہت کچھ جانتا ہوں ایسا کلام کبھی نہیں سنا لہذا آج ہی گھٹنے ٹیک دو میری نصیت ہے اے امر امر بی نشام سمجھدار آدمی ہو تم میری نصیت ہے اس کلام کی آگے ٹھیر نہیں سکو گے یہ عرب پہ حکومت کرے گا خیر اس نے بات تو نہیں مانی لیکن یہ بات جب میں کبھی پڑھتا ہوں یا کہیں سناتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ باتیں اس نے کیوں کی یہ اس لیے اس نے باتیں کی کہ جو حضور نے پڑھا تھا اسے سمجھ آگیا کیا ہوا تھا بھولو اسے سمجھ آگیا کہ آقا نے پڑھا کیا ہے بات کیا کی ہے یا حسین میں کیا بات والقرآن الحکیم کیا کہ گئے انہکا لامن المنسلین کیا کہ گئے لہذا اس کا حال یہ ہو گیا اور ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں ابھی رمضان میں دیکھو کتنے کتنے قرآن لوگ ختم کرتے ہیں کیا حالت ہے ہماری بغیر ترجمے کے پڑھتے چلے جاتے ہیں بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں اور نہ کردار بدلتا ہے نہ سوچ بدلتی ہے نہ گھر بدلتا ہے نہ کوئی حالات بدلتی ہے نہ کمائی بدلتی ہے اور اسی طرح کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے جو چال بے ڈنگی پہلی تھی وہ اب بھی ہے تو ایسا اس لیے ہے کہ قرآن اپنا حق مانگتا ہے قرآن کہتا ہے مجھے سمجھو میں نے سورہ محمد میں سے ایک آیت پڑھی آپ کے سانے اور دیکھئے قرآن کا انداز کیسا ہے سمجھنے کے حوالے سے افلا یتدبرون القرآن تم قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ام علا قلوب بن اکفالہ کیا تمہارے دل پہ تالے پڑ گئے استغفراللہ کہہ دو کیا تالے لگے ہیں یہاں تالہ لگ گیا تالے بند کر دیئے یہ کیا کرتا ہے قرآن سمجھنے کے لئے اترا قلوں پہ پڑھتے ہو چالیسوں پہ پڑھتے ہو اس کو تم میت پہ پڑھتے ہو قبر پہ کھڑے ہو پڑھنا شروع کر دیتے ہو یہ مردوں کے لئے نہیں آیا یہ زندوں کے لئے اترا ہے یہ زندوں کے لئے اور ہم قرآن کا جس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک استعمال نہیں ہے ایسے قرآن نہیں ہوتا مولانا روم رحمت اللہ تعالی ایک حقائط لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک چودری صاحب نے مصد تعمیر کی تو انہوں نے مولوی صاحب منگوائے جماعت کے لئے امامت کے لئے تو مولوی صاحب تشریف لائے تو چودری صاحب فرمانے لگے کہ آپ ہمارے امام ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو ہمارے زمین بہت زیادہ ہے میری تو آپ کچھ ایکڑ زمین مجھ سے لے لیں اور آپ بھی اپنی وائی بی جی اس میں کریں مجھے خوشی ہوگی تو آپ نے وہ دے دی زمین اس کو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے انہوں نے وہاں گندم چاول جو لگانے تھے وہ بویا ساتھ کچھ مزارے انہوں نے دے دی انہوں نے فصل لگائی بوئی سارا کچھ کیا کچھ مہینے بعد فصل تیار ہو گئی تو ایک دن مولوی صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچے فصل دیکھنے کے لئے تو دیکھا کہ ایک گدہ جو ہے وہ اندر گسا ہوا بڑے تکلیف ہوئی کہ یہ تو اندر جا کے میری فصل خراب کر دے گا گھر آئے گھر آکے تو ایک مرگی جو ہے وہ صدقے میں دے دی کہ اللہ میری گدے سے جان چھڑا دے اگلے دن پھر گئے دیکھنے تو وہ گدہ پھر آکے گسا ہوا ہے فصل خراب کر رہا ہے پریشان ہو گئے گھر آکے تو ایک بکرا منلوایا کالا اور وہ کالا بکرا صدقے دے دیا یہ کون لکھ رہا ہے مولانا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم تاعز غلام شمس تبریز نشد مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بکرا دے دیا صدقے میں اگلے دن خوشی سے پہنچے کہ اب تو یقینا میری جان چھوٹ گئی ہوگی دیکھا تو وہاں ابھی بھی گدہ موجود بڑی تکلیف ہوئی اور گھر آکے سورہ یاسین شروع کر دی پڑ پڑ کے سورہ یاسین دعا کرنے لگے اگلے دن پہنچے تو گدہ وہی ہیں باہر کھڑے ہوکے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دی قریب سے کسان گزر رہا تھا اس نے دیکھا اس نے کہا حضرت کیا بات ہے آپ یہاں باہر کھڑے ہوکے قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں کہا ہاں یہ اندر گدہ گسا ہوا ہے پہلے میں نے مرگی دی ہے صدقے میں پھر میں نے بکرا دیا ہے اب قرآن پڑھ رہا ہوں یہ ایسا عجیب ہے اس پہ قرآن بھی اثر نہیں کرتا اور نکلتا نہیں تو کسان مسکر آیا اس نے اپنے پیچھے جو سواری تھی اس کے پاس اس نے ڈنڈا نکالا اور اندر جا کے رکھ کے اس گدے کی پیٹ پہ دے مارا اتنی زور سے لگا گدہ جو ہے وہ ہنکناتہ ہوا باہر نکل کے بھاگ گیا اور باہر آکے اس نے کہا محمد صاحب بڑی معذرت کے ساتھ قرآن جانوروں کے لیے نہیں اترا قرآن انسانوں کے لیے اترا آپ غلط جگہ قرآن پر یہاں قرآن کی جگہ نہیں یہاں ڈنڈے اور ڈنڈا مار ہم کچھ قرآن کو ایسے ہی استعمال کر دیں کوئی آیت پکڑ لیتے ہیں اور شروع کہا جی میری دکان چل دے کچھ آیت پکڑ لیتے ہیں میرا بیٹا ہو جائے آپ ضرور قرآن ایسے پڑھیں لیکن قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے قرآن کے نزول کا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے اور اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ بنانا ہے یہ قرآن کے نزول یہ پہلا سبب ہے اللہ ہمیں بھی ہوش دے ہمارے والدین کو بھی ہوش دے انشاءاللہ کہہ دیجئے دوسرا سبب جو قرآن سے دوری کا ہے وہ ہمارے سکول کی تعلیم ہے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ اس میں قرآن کے حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے بہت تھوڑی گائیڈنس ہے کیونکہ ہم بھی سارا دن سکولوں کالجوں میں رہتے ہیں لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہمارے سلیبس کے اندر بہت تھوڑی چیزیں ہیں اور ہمارا بچہ قرآن کو اس طرح سے محبت سے پڑھنا نہیں سیکھتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے کالجز میں یونیورسٹیز میں سلیبس کے اندر قرآن اس طرح پڑھائے نہیں جاتا جیسے پڑھانا چاہیے اور اس کا بہت بڑا سبب جو ہے وہاں پڑھانے والے استاد بھی ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے جس کالجز میں میں پڑھایا کرتا تھا وہاں ایک تیچر تشریف لائے تو ملے آکے سٹاف روم میں تو بظاہر حلیہ دیکھیے کیسا تھا آئے وہ تو ملاقات ہوئی کیا دیکھتا ہوں کہ جینز ٹائٹ سی پہنی ہوئی ہے شرٹ بھی بڑی جو ہے وہ آدھے بازوں والی ہے داڑی شریف اور مجھ بھی کوئی نہیں ہے اور بال بھی لمبے لمبے ہیں اینک بھی کالی لگائی ہوئی ہے تو عجیب سا خلیہ تھا تو میں نے پوچھ لیا میں نے کہا سر آپ یہاں پوائنٹیڈ ہیں کہ جی بالکل میں یہاں دو تین ہوئے پڑھاتے ہوئے کہ جی آپ کیا پڑھاتے ہیں کہتے ہیں اسلامیات پڑھاتے ہیں اسلامیات ایک ایسا بندہ پڑھا رہا ہے جس کو اسلامیات چھو کے بھی نہیں گزری تو اس سے یہ پرابلم پیدا ہوا اور اس سے ہمارے بچوں کے اندر وہ دین کی اور قرآن کی وہ محبت نکلتی چلی گئی اور ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے وہ کیا کس نے شیر کہا تھا وہ کیا بیان کرے گا قرآن کے رموز و بیان وہ کیا بیان کرے گا قرآن کے رموز و بیان جسے پتا ہی نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے بھئی جسے مقام مصطفیٰ کا علم نہیں وہ کیسے قرآن کے رموز و بیان بیان کرے تو یہ دوسرا سبب ہے اللہ اس سے بھی ہمیں نجات دے انشاءاللہ کہ ہمارے بچوں کو ایسے استاد مل جائیں جو انہیں قرآن کے قریب کر دے اور قرآن کی لذت دے دے تیسرا سبب جو ہے بہت بڑا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ میڈیا ہے فیس بک نے چینلز نے یوٹیوب نے اور آج کے میڈیا نے اس طرح کی جو ہے وہ مصروفیت دے دی ہمارے بچوں کو کہ ہمارے ذہن بچوں کے اتنے مصروف ہیں کہ وہ قرآن کی طرف جانے کا سوچتے ہی نہیں ہیں اور وہ قرآن کی طرف جانے کے لئے کوئی توجہ نہیں رکھتے کیونکہ اتنا زیادہ ذہن بزی ہے فیس بک کے اندر یوٹیوب کے اندر اور یہ میڈیا نے اتنا زیادہ بچے کو گیموں کے اندر لگا دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا ٹائم ہی نہیں نکال پاتا قرآن کو سمجھنے کے لئے اور وہ اسی طرح پڑھتا رہتا ہے والدین نے بچپن سے جیسے دیا جو اس کو فیڈ ہوا وہ اسی طرح چلتا ہے کیونکہ قرآن کو میڈیا نے بھی اس طرح سے پینٹ نہیں کیا آخری بات قرآن پاک کو جو دور کرنے کا سب سے بڑا جو میری نظر میں معاملہ بنا ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے آستانے ہیں ہمارے پیر خانے ہیں سارے نہیں سارے نہیں ہو سکتے لیکن زیادہ تر نے قرآن سے دوری پیدا کر دی ہے اور اپنے موریدین کو اپنے موریدین کی تربیت کو اس انداز سے نہیں کرتے جس طرح حضور نے کی تھی آقا الاسلام نے قرآن پڑھایا تھا اپنے موریدوں کو صحابہ مورید تھے نہ ملکے کہو نہ سبحان اللہ صحابہ مورید تھے حضور پیر تھے صحابہ ان کے مورید تھے تو بیٹھے تو حضور قرآن پڑھایا کرتے تھے اللہ نبی ڈیوٹی لئے یزکیہم وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اے نبی انہیں کتاب پڑھاؤ حکمت سکھاؤ اور ان کو پاک بھی کرو تو حضور کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی اللہ نے ڈیوٹی دی حضور نے پوری کی اور جب حضور آخری حج فرمایا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا تھا جب فرمایا آپ نے سارے صحابہ سے صحابہ کیا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے تم تک قرآن پہنچایا ہے سب کچھ دیا ہے تمہیں سب صحابہ نے ہاتھ اٹھا کہاں اللہ کے رسول آپ نے ڈیوٹی پوری کر دی آپ نے ہم تک اپنے رب کا قرآن پڑھایا سمجھا دیا ہے تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اشہد اے اللہ تو بھی گواہ ہو جائے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی تو پیر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اپنے موریدین کو قرآن پڑھاتا قرآن سمجھاتا لیکن اللہ ماشاءاللہ میرے حضرت اللہ صحیح رحمتیں ساری برکتیں ہمارے پیر و مشت پہ نازل فرمائے آمین کہہ دیزئے حضرت ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب اللہ ان پہ اپنا کرم نازل فرمائے آپ مجھے ایک دن بتانے لگے کہ ان کا جو ایمفل تھا جو تھیسز تھا اس ٹاپک پہ تھا کہ پنجاب میں جو نقشبندی آستانے ہیں جو پیر خانے ہیں نقشبندیوں کے وہ کیا خدماتیں قرآن کر رہے ہیں قرآن کی کیا خدمت کر رہے ہیں تو یہ ٹاپک تھا تو آپ مجھے بتانے لگے کہ بیٹا مجھے گورنمنٹ نے یہ ٹاپک جب دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جا جا کے آستانوں پر ریسرچ کرنی ہے کہ یہ لوگ قرآن کے حوالے سے کیا خدمت کر رہے ہیں اور وہ آپ نے ہمیں دینا ہے لکھ کے تو ہم اپروو کریں گے تو جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ بڑی تکلیف دے ہیں بہت تکلیف دے ہیں اور وہ مجھے خود بتاتے ہوئے بھی کہنے لگے بیٹا مجھے بڑا دکھ ہے یہ بات بتاتے ہوئے لیکن ضروری ہے تاکہ حالات ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں اللہ خدمت کی توفیق دے تو بتانے لگے کہ میں گیا پھر آستانوں پر میں ملتان شریف کے بڑے آستانیں پھرا گجرات میں بہت سارے آستانیں ہیں وہاں گیا میں علاودین صدیقی صاحب کا آستانہ دیکھا میں جو ہے وہ ملتان شریف کے بعد جو ہے ڈیرہ غازی خان میں بہت زیادہ آستانیں ہیں چکوال میں بہت زیادہ ہیں مختلف شہروں میں میں جا گیا جا جا کہ میں پیروں سے ملا اور جا کے میں ان سے پوچھتا رہا کہ حضرت میری یہ ریسرچ ہے کہ آپ نے قرآن کی کیا خدمت کی ہے قرآن کے حوالے سے آپ نے کیا کیا اتنا بڑا آستانہ ہے یہ دس کنال پر آپ کا یہ پیر خانہ ہے اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں تو قرآن کے حوالے سے تو جواب سنیے گا اور اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو آستانوں نے ہاتھ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے مجھے بتانے لگے کہ مجھے جواب یہ ملتا رہا کہ فاروقی صاحب قرآن پڑھانا سکھانا یہ تو مولویوں کا کام استغفراللہ کہہ دو یہ تو مولویوں کا کام آپ کیا ہمیں کس طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بتائیں آپ کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے کوئی پیٹ درد ہے کوئی کمر درد ہے کوئی کاروبار نہیں چل رہا اس کے لئے حاضر ہے دعا بڑی انشاءاللہ ٹھک کر کے لگے گی سارے کام ہو جائیں گے آپ کے ہم حاضر ہیں جناب دیکھیں ساری زندگی گزر گئی اور تعویز بڑے پھوکے بہت تو آپ حکم کریں یہ چھوڑیں یہ بات یہ مولویوں کے کام مجھے فرماتے ہیں بیٹا یقین کر میرا جی چاہا زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں اس کے اندر کہ حضور مولوی تھی استغفر یعنی آقا الاسلام کو اس طرح تم نے پیٹ کر دیا آقا الاسلام کا اس طرح سے حضور تو ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے ساری زندگی قرآن پہ لگائی حضور الاسلام اور تم اسے مولوی کا کام کہہ کے اس کو نظر انداز کر کے تو یوں سمجھ رہے ہو کوئی ایک ایسا کام ہے جو تمہارے درجے کا نہیں استغفر مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ بہت بڑا کردار ہے آستانوں کا قرآن سے دوری کا آج دیکھو اللہ ساری برکتیں داتا صاحب کے مزار نور پر نازل فرمائے ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے غوثِ عظم قرآن پڑھاتے رہے مہین الدین چشتی اجمہری قرآن پڑھاتے رہے یہ سارے بزرگ قرآن پڑھا پڑھا کے برکتیں اور رحمتیں لوٹ گئے اور آج بھی دنیا میں جتنے قرآن پڑھاتے رہے امام مالک قرآن پڑھاتے رہے امام احمد بن حنبل قرآن پڑھاتے رہے یہ سارے قرآن والے تھے اور برکتیں پا گئے لیکن آج معاشرے میں جو یہ نام نحاد معاملہ چلا ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین کہہ دیجئے اللہ محفوظ فرمائے اور ہمیں قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے قرآن سے بہتر نہ کوئی تقریر ہے نہ قرآن سے بہتر کوئی خطاب ہے نہ قرآن سے بہتر کوئی گفتگو ہے نہ قرآن سے اچھا کوئی لہجہ ہے نہ قرآن سے اچھا کوئی جنت کا راستہ دے سکتا ہے یہ سب قرآن سے ہے تو آؤ میں اس مقصر وقت میں جو آپ کو پیغام دیا انشاءاللہ یہ ہر مہینے پہلی اتوار کو قرآن کا یہ خوبصورت یہ دلکش باغ سجا کرے گا اللہ مجھے بھی صحت اور تندرستی دے آپ کو بھی دے اور ہم مل کے قرآن کی چند آیتیں اسی طرح پڑھا کریں گے آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے اور اس آیت میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں سن لو قرآن توجہ سے پڑھو کیا تمہارے دلوں پہ تعلیم لگ گئے ہیں ایسا نہ کرو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ کہہ دیجئے دروں میں ترجمے والے قرآن ہیں انہیں شروع کر رہے ہیں استاد موجود ہے نہیں ہے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے شروع کر لیں فاتح سے شروع کریں جو پڑھ رہے ہیں وہ اور پڑھیں وہ اور زیادہ پڑھیں وہ اور ترتیب میں جائیں تفسیریں پڑھیں زیاؤل قرآن پڑھیں تفسیر سنائی پڑھیں وہ تفسیروں کی طرف جائیں آگے آگے قرآن کو پڑھتے جائیں قرآن خود آپ کا استاد بن جائے گا انشاءاللہ یہ ایسی کتاب ہے جو خود آپ کو سکھائے گی کہ میں کیا ہوں اتنی برکت اتنی رحمت قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی ہے اللہ مجھے آپ کو سچا قرآن کا پیار نصیف فرمائے اور بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلہ جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلہ جائے گا روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجہ کے مرکز مومن کا قبلہ و قعبہ ایمان نہ بدلہ جائے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وما لئینا اللہ علاوہ